لیکن کوئی حد ہوتی ہے کوئی سرخ لکیر کھنچنی چاہیے کیا یہ قوم ہے قوم اس طرح ہوتی ہے سیاست میں حرون صاحب اخلاقیات کا تو کچھ باقی نہیں رہا گیا نہیں یہاں نہیں رہا نا دنیا میں اب انڈیا میں نہیں ہے تو یہ ہے کہ ایک نسل کو بھٹو نے فریب دیا ایک کو نواز شریف نے دیا اور ایک کو عمران خلال دیا سچ تو یہ ہے یہ آپ نے لوگ جمع کر رکھے ان میں ایک کام کا بھی نہیں نوجوان کی پروریش کیسے ہو رہی ہے اس کو کس طرف لے کر جا رہی ہے جو نسل پروان چڑے گی اس کا کیا اخلاق ہوگا اس کا سوشل فیبرک کی آپ تباہ کر دیں گے ایک تا میڈیا لگا ہوا اس کام پہ یہ سو کارڈ مزائیہ پروگرامہ میں سوشل فیبرک تباہ کرنے پہ اور علماء کو کوئی فکر نہیں ہے اس سوشل فیبرک کی اخلاق بگڑ رہا ہے پاکستان کا مدلہ یہ خود اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو اتنا فرق ہے نو گناہ بڑی ہوگی ایک آنو میں ان کی آنو میں ہم سے دو تین گناہ بڑی ہوتی تھی ہم ان کا مزاک اڑھاتے تھے ہندو گروہ ثریٹ دو فیصد تین فیصد ہمارا چہ سات آٹھ پرسنٹ تک جاتا تھا پاکستان کو دس پرسنٹ گروہ ثریٹ کی ضرورت ہے خستہ ارث بیوستہ گریبی بیروزگاری دھرم کے ادھار پر بھید بھاؤ پھرکا پرستی راجنیتی کتھل پتھل باہر کے دیشوں سے بگڑتے سمند آدھی کی سمجھیں پاکستان میں پہلے سے ہی موجود تھی اب چرچہ یا ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جوا پیڑھی بھربادی کے کھاگار پر کیوں کھڑی ہے لوگ بھارت سے تلنا کرتے ہوئے کہا رہے ہیں کہ آخر بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے جبکہ ایک سمیں دونوں ہی ایک ہی دیش تھے پاکستان کی اسی پیڑا اور چینٹا کو بیکت کرتے ہوئے وہاں کے ٹی بی کے ایک مسہور راجنیتک بسلے سکھ حارون نصید کیا کہا رہے ہیں آئیے سنتے ہیں دنیا میں آپ کے کوئی نیک نائمی نہیں ہے کچھ آپ ایجاد نہیں کرتے تعلیم کی حالت آپ کے خراب ہے پولیس خراب ہے عدلیہ خراب ہے اور کاروبار میں لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں سبل سربس بگڑی ہوئی ہے اور ہر طرف چوری چکاری ہے جرائم بڑھ رہے ہیں کوئی نیک نائمی نہیں ہے اور اس میں آپ کو اصل لکر نوجوان کی پروریش کیسے ہو رہی ہے اس کو کس طرف لے کر جا رہی ہے اور جو نسل پروان چڑے گی اس کا کیا اخلاق ہوگا ہے اس کا سوشل فیبرک کی آپ تباہ کر دیں گے ایک تو میڈیا لگاوا ہے اس کام پہ یہ سو کارڈ مزائیہ پروگرامہ میں سوشل فیبرک تباہ کرنے پہ اور علماء کو کوئی فکر نہیں ہے اس سوشل فیبرک کی اخلاق بگڑ رہا ہے اور وہ فقی مسائل تک محدود ہیں اور داستانے سنانے پہ اکتفاہ کرتے ہیں کوئی محبت کی علفت کی بات نہیں کرتا ہم سب خطاکار ہیں یہ نہیں ہے ہم میڈیا والے اچھے ہیں میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں بہت مجمع کمزوری ہیں لیکن کوئی حد ہوتی ہے کوئی سرخ لکیر کھنچنی چاہیے کیا یہ قوم ہے قوم اس طرح ہوتی ہے سیاست میں حرون صاحب اخلاقیات کا تو کچھ باقی نہیں رہا نہیں یہاں نہیں رہا دنیا میں باہر اب انڈیا میں نہیں ہے ہم ہم دنیا میں صرف مثالیں دیتے ہیں حرون صاحب لیکن جن قوموں نے ترقیق دے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یورپ میں صرف سنت انقلاب نہیں آیا تھا علمی نشتیں ثانییں بھی ہوئی تھی اخلاقی تحریکیں بھی اٹھی تھی لوگوں کو سکھایا گیا تھا جھوٹ نہ بولو خیانت نہ کرو وعدہ پورا کرو ٹائم کی پابندی کرو ہم جی تو اس سے انقلاب آتا ہے وہ جو برطانیہ میں اور جرمنی میں انقلاب سنت انقلاب آیا کہ آپ کی ایکانومی شرنک ہوتے ہوتے اتنی چھوٹی ہوتی چلی جاری ہے دو سو پچاسی بلین ڈالر کی آپ کی ایکانومی ہے اور کتنی دو ہزار بلین ڈالر دو ہزار بلین ڈالر سے زیادہ کی اس کی انڈیا کی ایکانومی ہے تو بھائی کوئی سنتکاری ہوگی کوئی جدید سارا وقت چوڑ ڈاکو چھوڑوں گا نہیں اوہ بھائی کریں اعتصاب آپ کو اعتصاب سے کون روک رہا ہے خسر بختیار کا بھی ذرا کریں بسے اپنی پارٹی میں بھی جو لوگ کریں اور کریں کام بھی تو کوئی ہو کوئی کام کاج بھی تو ہونا چاہیے اتحادیوں نے گلے کیا کوئی آپ سبزی منیاں تک تو ٹھیک کر نہیں سکتے ڈالیں آپ خرید کے رکھ نہیں سکتے کہ بھئی ان کی قیمت جو ہے وہ استوار رہے سارا سال اور ذراعت میں کوئی نئی چیزیں کہا کسانوں کے لئے کروں گا بھائی یہ باتیں ہیں عمل کی گواہی کہاں ہے اتحادیوں نے کہا نا وہ ہوتے تھے غریبوں کے لئے آپ نے کیا کیا بہت بہترین اور غریبوں کے غم آپ کو ہے کیا وہ شاعر نے کہا تھا کہ غم گیا ساری کائنات گئی دل گیا رونکہ حیات گئی اس غریب کا آثرا کون ہے یہ وہی پٹوار ہے وہی پولیس ہے کیا کہا تھا عبیب جالب نے دن پہ رہے ہیں فقط وزیروں کے ہر بلاول ہے دیس کا مکروز پاؤن ننگے ہیں بے نظیروں کے آپ بڑا نالا لگا کہے تھے اور سچ تو یہ ہے کہ ایک نسل کو بھٹو نے فریب دیا ایک کو نواز شریف نے دیا اور ایک کو عمران خاندر دیا سچ تو یہ ہے یہ آپ نے لوگ جمع کر رکھے ہیں ان میں ایک کام کا آدمی نہیں ہے ایک آدمی کے نام مجھے بتائیں میں نے کل آپ سے کہا تھا جانگی ترین کی میں کوئی مددہ نہیں ہوں ان کا مگر وہ ہوتا کچھ ڈیلیور کرتا عساق کا کہنی ہوتا کچھ ڈیلیور کرتا سوا دو سال رہ گئے ان فیکٹ ڈیڑھ سال ہی سمجھے رہ گیا اس لئے کہ ہمارے ایک آدمی کے کمپین ہوتی ہے پھر کچھ ایکانومی وہ کیا امریکہ میں نار لگا تھا سٹوپیڈ ایکانومی یعنی وہ اس تناظر میں میں کرو یہاں میں کسی کو نہیں کہہ رہا یعنی کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے بھائی سنتکاری ہوگی جابس کریئٹ ہوں گی مہنگائی کم ہوگی تو یہ اگلا الیکشن جیتیں گے اور برنہ یہ پاکستان کا مدلہ یہ خود اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا اتنا فرق ہے نو گناہ بڑی ہوگی ایکانومی ان کی ایکانومی ہم سے دو تین گناہ بڑی ہوتی تھی ہم ان کا مزاک اڑھاتے تھے ہندو گروہ ریٹ دو فیصد تین فیصد ہمارا چھ سات آٹھ پرسنٹ تک جاتا تھا پاکستان کو دس پرسنٹ گروہ ریٹ کی ضرورت ہے یہ اتصاب وغیرہ کو پریریٹی بنانے کی بجائے کام کو پریریٹی بنائیں میں سب سے زیادہ جو قائد عظم سے تو خیر کسی کو کوئی معادنہ نہیں ہے عیوب خان نے بھی ایک زہری انقلاب برپا کیا سنتی بھی کیا بڈیم بھی بنائیں بعد میں آنے والوں میں ان کا جو قومی کلچر سے بے نیازی تھی اور ان کے جو مشاغل تھے جنرل مشارل کوئی الگ بحیث ہے لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ کام کیسے ہوا انہوں نے کہا بھائی ایک میٹنگ صبح کرتے تھے برین سٹارونگ زبردست ایک تو وہ ڈھنگ کے لوگ رکھتے تھے اپنے جو ڈیلیور کریں ایک سہ پہر میں ایک رات کو ڈٹھ کے کام کرتے تھے خان صاحب گیارہ بجے جاتے ہیں پانچ بجے آج کل باپس آ جاتے ہیں یہ صورتحال ہے تو یہ کا کام کرنا ہو خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اتحادیوں نے آپ کو اعتماد کا بوڑ دیا مگر آپ کے فیصلوں میں اب ہماری رائے شامل ہونے چاہئے یہ فہم نہیں درستہ بکتی ہے کہ ہم بھی اپنے مطالبات رکھیں گے یا تو یہ نظام بدل جائے یہ جو نظام ہے یہ بڑا ناکس ہے اس میں امن نے اس کو تو ساتھ لے ان کو تو اتحادیوں کو تو ساتھ لے کے چلنے ایک شریع تو آپ کیا ہے نہیں چین کو فون کیا چین کے صدر کو مودی کو کیا حتیٰ کے سعودی عرب کو کیا پاکستان میں ابھی تک فون نہیں کیا ٹھیک ہے ضرورت انہیں ہماری ہے افغانستان میں ہمارے بغیر امن نہیں ہو سکتا یعنی ہم تو دائر امن ہی چاہتے ہیں مجھے یہ کہنے چاہتے ہیں فون نہیں کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ جو میں بیان کر چکا ہوں آپ کی حالت یہ ہے آپ کی زراعت سولویں پندرویں صدی کی زراعت ہے اس میں اتنی بھی تبدیلی نہیں ہے جیتنی شیر شاہ سوری نے کی تھی اور سنت میں آپ اسماندہ ہیں ایکانومی آپ کی چھوٹی ہے ایجادات آپ کے کوئی نام کی نہیں ہے نہیں ہے اچھا تو تعلیم کا فروغ نہیں ہے قانون کی بالا دستی نہیں ہے اور کام آپ کرنے رہے آپ نے سٹیٹ آف آرٹ ایٹم بم بنا لیا میزائل بنا لیا ہر طرح ایسا اسلام بھی بنا لیا جس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا تو آپ سنت میں جنگ کی بنیاد مہیشت میں کیوں کام نہیں کرتے اس کے بغیر لوگوں کو سائد پتا ہوگا کہ 1960 کی تستق تک پاکیتان کی جیڈی پی بھارت کے جیڈی پی سے زیادہ تھی دوسرے سبدوں میں کہا جائے تو پاکیتان کی ارتبیوستہ میں بردھی کی رفتار بھارت کے ارتبیوستہ کے بردھی کے رفتار سے زیادہ تھی لیکن پھر جو وہاں ارتبیوستہ پھر کا پرستی آتنگوادیوں کو سرکھر دینے آدھی کا دور چلنا شروع ہوا تب سے وہاں کی ارتبیوستہ میں بھی گراؤوٹ کا ہونا شروع ہوا جو آج تک جاری ہے آج پاکیتان کی ستیتی یہ ہو گئی ہے کہ اگر پاکیتان کو کرد باہر کے دیشوں سے نہ ملے تو دیش کا چلنا ہی بند ہو جائے دیش دیوالیا ہو جائے دوسری طرف بھارت ایوکے کو پیچھے چھوڑ کر آج بیسو کی پانچوڑی بڑی ارثبوستہ بن گیا ہے دوہزار دس میں بھارت کی ارثبوستہ نووے ارثبوستہ پر تھی جو دوہزار انہیس میں یعنی نو سال کے انترال میں ہی پانچوے ارثبوستہ پر آ گئی ہے پرچیچنگ پاور پیریٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بھارت بیسو میں امیرکہ اور چین کے بار تیسری بڑی ارثبوستہ ہے جبکہ پاکیتان چوبیسویں ارثبوستہ پر کھڑا ہے سوطنچہ پرابتی کے بعد بھارت اور پاکیتان کی ارثبوستہ مکھ کے روپ سے کرسی پر ہی ادھاری تھی بھارت نے پھر سرویس سیکٹر اور مینفیکٹرنگ سیکٹر میں بکاس کا کام تیجی سے کیا آج یہ ستیتی یہ ہے کہ سرویس سیکٹر بھارت کے ارثبوستہ میں ساٹھ پرسنٹ جگدان دے رہا ہے بھارت سرکار نے اب مینفیکٹرنگ سیکٹر کو بھی بکاس کرنے کی ایک بہت مہتوکانچی جوجنا پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ چین سے نکٹ بھوست میں برابری کیا جا سکے اس کے بپریق پاکیتان میں مینفیکٹرنگ سیکٹر اور سرویس سیکٹر کا تو برا حال ہو ہی گیا ہے اور کسی کے چھتر میں بھی پاکیتان کا برا حال ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت ایک اور جہاں آناج کا نیریات کرنے جا رہا ہے جس میں چین کو بھی نیریات کیا ہے دوسری طرف پاکیتان نے اس حال گہوں کا آیات کیا ہے یہ جوگ ڈوئنگ بیجنس کے حساب سے جو یہ دیکھتا ہے کہ کس دیش میں بیجنس کرنا کتنا آسان ہے بھارت ترسٹھ میں آسطان پر ہے جبکہ پاکیتان ایک سو اٹھار میں آسطان پر ہے یہی پورا حال پاکیتان کی نیایک بیوستہ بھارت ترچار میں بڑھتری دھارمک سہیسونتہ سکچہ آری کے چھت میں بھی ہے جس کان پاکیتان کی ارث بیوستہ گر رہی ہے اور ارث بیوستہ اگر گرتی ہے تو دیش کی بدحالی بھی شروع ہو جاتی ہے اسی کان پاکیتان کی پوچ آج بیسو منج پر نہیں ہے اور دیش میں پھرکا پرسکتی اور الگاو باد اور چرمپنچوں کا جور بڑھتے جا رہا ہے پاکیتان کو چاہیے کہ اپنے دیش پر زیادہ دھیان دے نوکی بھارت کی ماملوں میں تاک جھاک کرے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیار میرے چینل کو سبسکائب کرے تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے